نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد کہانی کا نام ہے I love you ماما سب بچے نانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہانی سن رہے تھے نانی نے کہا یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جو اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہے اور ہر وقت کہتا ہے I love you ماما I love you ماما کیا تم سب بچے بھی امی سے بہت پیار کرتے ہو زید نے کہا I love my mama سمینہ نے کہا My mama is best سب بچے اپنی اپنی امی کی تعریف کرنے لگے سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری امی زیادہ اچھی ہے لیکن نانی امی کو تو کچھ اور سننا تھا کچھ اور دیکھنا تھا نانی نے کہا ماشاءاللہ سب بچے امی سے بہت محبت کرتے ہیں اور سب کی امی بہت اچھی ہے مگر اتنی پیاری امی کا خیال کون رکھتا ہے حفظہ نے کہا کہ نانی جان کہانی سنائے نانی نے کہا پیارے بچوں کہانی یہ ہے کہ علی ایک بہت پیارا بچہ تھا وہ روزانہ صبح اٹھتا تو امی کو گلے لگاتا اور I love you ماما کہتا امی بھی سے پیار کرتی اس کو ناشتہ دیتی اس کو سکول میں لے کر جانے کے لیے لنچ دیتی اس کا بیگ اور کتابیں بھی تیار کر کے دیتی اور علی سکول کے لیے نکلتے ہوئے بھی امی کو I love you کہتا اور اس سکول کی بس میں بیٹھ جاتا امی مسکراتے ہوئے اس کو دعائیں دیتی اور اس کو جانے کے بعد کپڑے اور ناشتہ جو علی نے چھوڑ دیا تھا اس کو سمیٹ تھی علی کی امی ہر روز علی کو سمجھاتی تھی کہ کھانا پورا ختم کیا کرو اور اپنے کپڑے اور کتابیں جگہ پر رکھا کرو اور اپنے کھلونے کمرے میں زمین پر پھیلا کر نہ رکھا کرو علی روز کہتا جی امی ضرور اور ساتھ ہی میں کہتا I love you ماما آج جب اس کپو سے واپس آیا تو امی کو دیکھتے ہی کہا I love you ماما امی نے کہا I love you too علی کہتا ہے کہ ماما آپ کو کیا ہوا ماما نے کہا بیٹا آپ کا کمرہ صاف کرتے ہوئے میرے پیر میں لگو آ گیا اور میں پسل گئی اب میرے پورے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے علی کو بہت افسوس ہوا اور امی کو پیار کیا اور I love you کہا امی نے کہا بیٹے تم کپڑے تبدیل کر لو تو کچن میں تمہارے لئے کھانا پلیٹ میں ڈھکا ہوا ہے وہ تم کھالو علی نے کہا ٹھیک ہے ماما علی کمرے میں گیا کپڑے چینج کیے اور اسکول کی کپڑے ویسے ہی زمین پر گرے چھوڑ کر کچن کی طرف آ گیا کچن سے پلیٹ اٹھا کر لانج میں سوفے پر بیٹھ گیا گیم کھیلنے کا خیار آتے ہی پلیٹ سوفے پر رکھی اور خود ٹیب لینے چلا گیا واپسی پر چوکلٹ ملکہ ڈپا بھی ساتھ لے آیا سوفے پر جمپ لگا کر بیٹھا کہ پلیٹ سے چکن اچھل کر دوسرے سوفے پر بیٹھ گئی چکن اٹھانے کے لئے کھڑا ہوا تو پاؤں کارپٹ پر پسل گیا جس کی وجہ سے ٹیب اس کے ہاتھ سے گرنے لگا ٹیب کو گرنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگا تو ہاتھ سے دودھ کی بوتل گر گئی اور پورے میز پر دودھ بکھر گیا پہلے تولی نے سوچا کہ دودھ کو ساف کر لے پھر سوچا آئی لف یو ماما میری امی بہت اچھی ہیں ساف کر دیں گی کھانا کھاتے ہوئے وہ ٹیب پر کھیلتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ کھانا اس کے موں میں اور کچھ سوفے پر گرتا رہا امی کی آواز آئی بیٹا کھانا کھا لیا تو پلیٹ کچن میں رکھنا علی نے کہا جی امی اور آس پاس دیکھا شدید پریشان ہوا کہ میں تو بہت گن پھیرا چکا ہوں اب کیا کروں لیکن اس نے سوچا کوئی بات نہیں میری امی بہت اچھی ہے سب ساف کر دیں گی آئی لوف می ماما اور اس کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلا گیا نانی نے بچوں سے کہا کہ اب تم لوگ بتاؤ کیا علی واقعی امی سے محبت کرتا ہے یا نہیں زید اور سمینہ کہنے لگے یہ علی نے ٹھیک نہیں کیا اس کو خود صفائی کرنے چاہیے تھی سمیرہ علی کی امی تو بیمار تھی علی کو امی کا خیال رکھنا چاہیے تھا ہادی ہمیں ہر حال میں امی کا خیال رکھنا چاہیے نادیا ہاں اور صفائی کا خیال تو ہمیشہ رکھنا چاہیے حفظہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ایو الاعمال احب الاللہ تعالی قال السلاة لوقتها فقلتو ثم اے قال ثم بر الوالدین ثم قلتو ثم اے قال الجہاد فی سبیل عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی پسند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر عدا کرنا پھر میں نے کہا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا پھر میں نے کہا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا زید کہتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان کی ضرورت کا خیال رکھیں جب وہ تھکے ہوئے ہوں تو ان کو پانی دیں ان کے پاؤں دبائیں سمینہ علی کو چاہیے تھا امی کے پاؤں دباتا ان کو سوری کہتا کیونکہ اس کے کھلونے نہ سمیٹنے کی وجہ سے ہی تو امی کو چوٹ لگی تھی نادر نانی جان آگے کیا ہوا کہانی میں نانی بس یہ سمجھو کہ تم سب کی باتیں علی نے سن لیں اور وہ سونے کے بجائے گھر کی صفائی کرنے لگا گھر صاف کر کے وہ امی کے پاس آیا اور امی کو سوری کہا کہ اس کی وجہ سے ان کو چوٹ لگی اور امی کو گلے لگا کر کہا آئی لف یو ماما اور امی نے بھی اس کو پیار کیا اور کہا آئی لف یو بیٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ